اسلام علیکم ویورت کیسے ہیں آپ امید خیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اور بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور کچن میں ہوں ایز یوجول تو کچن میں جو ہے آج بن رہا تھا کھنڈلیاں سنا ہوگا ہم تو اس کو جو ہے چنے اٹے کا سالن بھی کہتے ہیں کھنڈلیاں بھی کہتے ہیں اردو میں کھنڈلیاں کہا جاتا ہے تو وہ میں بنا رہی تھی آج تو اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دہی لے لیا تھا میں نے یہاں پر تقریباً ڈیڑھ پاؤ کے برابر اس میں میں نے پانی ڈال دیا ہے چھاچ بنانے کے لیے ایک لیٹر کے قریب قریب میں نے یہ چھاچ بنا لیا تھا یہاں پر دھنیا پودینہ لے لیا ہے ایک دو ٹیبل سپون کے برابر یعنی ایک ٹیبل سپون دھنیا ایک ٹیبل سپون پودینہ ہری مرچے لے لی تھی تین اور اس میں میں نے ڈال دی تھی میں نے دو سو ملی لیٹر کے قریب جو ہے چھاچ جو بنا کے رکھی تھی وہ اور اس کو جو ہے اب اس میں شامل کرنا ہے بیسن چنے کا آٹا جو ہوتا ہے نا 3 سرونگ سپون کے برابر میں نے اس میں شامل کر دیا تھا بھر بھر کے تو یہ والا جو طریقہ ہے نا بہت ایزی می تھڈ ہے تو میں اسی طرح سے کھنڈلیاں بناتی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر جو دھنیا پودینہ اور مرچے ڈالی دینا بس اس کو اتنا مجھے جو ہے بلینڈ کرنا ہے کہ بس بیسن مکس ہو جائے اور موٹا موٹا سا دھنیا اور ہری میرچے کوٹ جائے یہاں پر فرائنگ پین لیا ہے اس میں آئیل ڈال دیا دو سے تین ٹیبل سپون زیرہ ڈال دیا ہے سفید سکریباً ہاف ٹی سپون کے برابر اور اس کو جب یہ تھوڑا سا کر کرنے لگے گا نا یعنی تھوڑا سا لال ہونے لگے گا تو پھر اس میں اور چیزے ڈالیں گے مسالے اس میں ڈڑھائیں گے ہاف ٹی سپون حلدی اور ایک ٹی سپون لال میرچ اور اس بضائے کا نامک جو میں نے یہاں پر بلینڈر میں بلینڈ کر کے رکھا تھا نا مکسچر وہ ڈال دیا مسالے ڈال دیا سارے تین مسالے جانے ہیں نامک میٹچ اور حلدی یہ ساری چیزیں اچھی طرح سے اسی ٹائم فوراں فوراں مکس کرنا ہے مرنہ فوراں سے گھٹنیاں من جائیں گی اچھا میرے ہاتھ میں کیمرہ تھا نا تو پھر میں نے کیمرہ کو سائیڈ میں رکھو اور جلدی جلدی اس کو مکس کیا یہاں پر جو میرے پاس یہ پرات رکھی ہوئے اس میں میں نے ہلکا سا آئیل لگایا آئل لگانے کے بعد اس کو اس طرح سے اس کے اوپر پیسٹ کر دینا یعنی بچھا سا دینا ہے ہلکے 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 ہاتھ سے آپ اس کو پریس کرتے جائیں آئل تو اس میں ڈالاوائی گی یہ بہت زیادہ سٹکی بھی نہیں ہوگا اور فوراں سے جمنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آئیے آپ کو کام جو ہے نا یہ کوئک لی کرنا ہے یہ کوئک کام کرنا ہے ورنہ یہ جو ہے جمنا سٹارٹ ہو جائے گا نا تو پھر اس کو تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا آئل اس طرح سے اس کو بچھانا اپنے جو آپ کو سائز پسند ہو اس کے حساب سے اس کے سلائسز کر سکتے ہیں یہاں پر اور آئل لے لیا میں نے پانسے چھے ٹیبلی سپون کے برابر اور یہاں پر میں نے جو ہے ایک درمیانہ پیاز کٹ لیا تھا ایک ہی کٹا ہے پیاز تھوڑا سا درمیانہ بڑا سا سائز کا تھا تو وہ میں نے یہاں پر سلائس کر لیا تھا اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے مطلب اتنا فرائے کرنا ہے کہ بس یہ گولڈن براؤن سا ہو جائے اس طرح سے اور پھر اس میں لہسندر کا پیسٹ ڈال دیں گے تقریباً ایک ٹی سپون کے برابر یہ اس کو اتنا سوتے کرنا ہے کہ ہلکی ہلکی سی جو اس میں کچھی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور پھر فوراں سے اس میں ڈال دینا ہے ٹیمارٹر تقریباً دو ٹیمارٹر میں نے یہاں پر کٹ کے رکھے تھے ریڈ والے جو ٹیمارٹر ہوتے ہیں ایک دم پکے ہوئے سے وہ والے ٹیمارٹر یہاں پر استعمال کرنے کے بلکل یہ گل کر بلکل ہلوے جیسے کل جائے اور بلکل نظر نائے بلکل پیسٹ سا بن جائے تو یہ ٹیمارٹر ڈال دیئے ہیں اب اس میں بھی جائیں گے مسالے تھوڑی سی ٹیکنیکل ریسیپی ہے اگر آپ اچھی طرح سے اس کو ٹیکنیکل طریقے سے پکا لیتے ہیں بہت اچھی بندی ہیں یہاں پر لال میڈ شامل کی ایک ٹی سپون ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ہلدی شامل کیا اور نمک شامل کر دیا ہے حضو زائقہ اور فیلال جو ہے بچے یہی کھانا کھا رہے ہیں اور ان کو بہت پسند آیا ہے مجھے بھی یہ والی جو چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی جو چیز ہوتی ہیں سبزیاں اور یہی چیزیں مجھے بہت پسند آتی ہیں کھانے فاسٹ فوڈ سے زیادہ تو مجھے یہی اچھی لگتے ہیں زیادہ فاسٹ فوڈ پسند نہیں بس بچوں کے لیے بنانا پڑتا ہے وہ الگ باتیں لیکن یہ چیزیں جو ہیں وہ مجھے زیادہ پسند آتی ہیں تو یہاں پر جو ہے اس کو بھوننے کے لیے رکھ دیا تھا میں نے تاکہ یہ ٹیمارٹر بھی اچھے سے گل جائے تقریباً دس منٹ کے اندر اندر یہ جو ٹیمارٹر تھے نا وہ گل گئے تھے اور ان کو دیکھیں ابھی بھی میں بھون رہی ہوں تاکہ جو ہے بلکل مجھے � مارٹر اور پیاز نظر نہ آئے تو اس کو اسی طرح سے اچھا سا بھوننا ہوگا آپ کو اگر اچھا سا بھونا ہوگا تو ہی سالن اچھا بنے گا آپ کا ورنہ کھنڈلیاں اتنی مزے کی نہیں بنیں گی تھوڑا سا میں نے پانی شامل کر دیا تھا تاکہ بھوننے کے وقت جب مسالہ لگنے لگے تو وہ والا پرابلم نہ ہو تو تھوڑا سا پانی ڈال کے مزید بھوننا ہے مجھے تقریباً آپ سمجھ دیں میں نے اس کو دس منٹ تک بھوننا ہی ہے جب آئل سپریٹ ہو گیا ہے جب آئل سس کے نسر ہی جو آپ نے اندر یہ دیکھیں transparent چیزیں مرجیاں مرچیں اور مرجیاں بھی کمنس پانی کی سکتی ہے میرین بھی ایک ٹی سپون ڈالی آپ چاہیں تو زیادہ بھی کر سکتے تو نمک مرچہ لگہ تو کامی اس کے رونات سے کام Cities سوڑا مرچہ لگو تنبڑا ہوگا تو بگا نمک اس ورنہ بھی تندیر کے لوگ نہیں دیکھوں صرف دیور پیس Yang کھنڈلیاں ہیں میں نے یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے پیسیز کر لیے تھے اور پیسیز کرنے کے بعد اس کو جو میں نے یہاں پر سالن میرا جو بھن چکا تھا اور اس میں میں نے چھاچ ڈالی ہے اس کو مجھے تھوڑا سا اوبالنا ہے جب ایک اوبال آ جائے گا نا تو یہ والی کھنڈلیاں میں اس میں شامل کر دوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ اوبال آ چکا تھا اور میں کھنڈلیاں شامل کر رہی ہوں اچھا آج جو ہے میں نے صرف ککنگ کی ویڈیو بنائی ہے کوئی زیادہ ویڈیو نہیں بنائی تھی تو سوچا کہ جو بنا رہی ہوں اسی کی ویڈیو بنا کر آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کیونکہ میرے بہت اچھے جو سبسکرائبرز ہیں جو مجھے بہت پسند کرتے ہیں پھر وہ بور ہو جاتے ہیں اور ان کو روزانہ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے چاہیے تو ان کے لیے جو ہے میں نے یہ ککنگ کی ویڈیو بنا کر میں نے شوٹ کر کے اور صرف ان کے لیے میں نے آج جو ہے و ککنگ کی ویڈیو شیئر کروں گی جو میرے پاس کمنٹ آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں یار لوگ اتنا پسند کر رہے ہیں تو جو پسند کر رہے ہیں صرف ان کے لیے ہی بنا لیتے ہیں اور اب دیکھیں یہاں پر میں نے کھنڈلیاں ڈاننے کے بعد جو ہے اس کو ڈھکتی آ تھا تقریباً پانچ س تس منٹ اس کو پکائیں گے تو یہ گاڑھا سا ہو جائے گا جو گریوی ہے نا کھنڈلیوں کی وجہ سے کیونکہ بیسن ہیں آپ کو پتا ہے چنے کارٹا جو ہے گریوی کو گاڑھا ہی کرے گا تو یہ گریوی دیکھیں اس طرح سے گاڑی ہو جائے گی بلکل پتلی گریوی تھی اور کتنی گاڑی سی ہو گئی ہے بہت مزیک ہی لگ رہی ہے اور میرا دل کر رہا ہے کہ بس میں کھانا کھالوں لیکن آپ کو جو روزانہ مجھے دیکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میں اپنے ہزبن کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گی چاہے وہ کتنی بھی دیر سے آئیں بچے کھا لیں گے اور باقی جو لوگ ہیں گر میں وہ بھی کھا لیں گے لیکن میں دیر سے کھاؤں گی اپنے ہزبن کے ساتھ ہی کھاؤں گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کھنڈلیاں لگ رہی ہیں اور بلکل بھی ٹوٹی نہیں ہیں بلکل ایزی اور کوک طریقے سے میں نے جو کھنڈلیاں بنائی ہیں اور اس طریقے سے بنانے سے بلکل بھی نہیں ٹوٹتی ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسی بھی پسند آئے تو لائک کیجئے گا چینل پڑھنا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے گا دھنیاں آپ کو پتا ہے کہ دیسی خانوں کی جان ہے دیسی تو کیا آپ کانٹینینڈل بھی دیکھ لیں تو اس میں بھی دھنیاں اور پارسلے ضرور یوز ہوتا ہے تو ویورز آج کی میری ویڈیو یہیں تک تھی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی